پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم لسائلی والمحروم اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی یہ ایک آیت جو میں نے پہلی پڑھی یہ کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا لیکن اگلی آیت چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اسی لیے میں نے اس آیت کی بھی تلاوت کی کل ہم نے پڑھاتا والذین فی اموالہم حق معلوم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے کن لوگوں کا حصہ ہے لسائلی والمحروم مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی اب آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالی نے دو لوگوں کا ذکر کیا ایک وہ جو مانگنے والے ہیں اور ایک جو نہیں مانگتے ہیں یعنی نہیں مانگنے میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو رزق سے محروم ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو پاری ہے لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی سے نہیں مانگتے اسی درہا اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مالدار تو تھے بہت اللہ تعالی نے مال دے رکھا تھا لیکن کسی آسمانی آفت کی وجہ سے یا کسی زمین کی آفت کی وجہ سے سارا مال ان کا ضائع ہو گیا وہ ابھی غریب ہو گئے قلاش ہو گئے اور لوگوں سے مانگنے میں شرماتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں لہذا ایسے لوگ اکثر جو ہے محروم رہ جاتے ہیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈے اور ان تک پہنچے اور ان کو ان کی ضروریات کا سامان ہم دیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی عزت کے تحت وہ مانگنے سے شرماتے ہیں وہ مانگنے سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈے اسی لئے اللہ تعالی نے دونوں کا ذکر کیا مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی عام طور سے لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی مانگنے والوں کو نہ دو مانگنے والوں کو نہ دو دے دیجئے آپ اللہ کا نام لے کر دیجئے جو بھی اللہ کے نام سے سوال کر رہا ہے آپ دے دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی بنیاد پر ضرور بھی ضرور آپ کو عجر دیں گے اور خصوصاً ان لوگوں کو دینا چاہیے جو مانگنے والے نہیں ہیں جو شرم اور حیاء کی وجہ سے مانگنے سے بچتے ہیں لہذا دونوں کو برعظہ اور خوشی سے ایک مسلمان کو دینا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں ایک حدیث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو نماز کے لیے مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر کے آئے یعنی نماز کی طرف چل کر کے آنا یہ اتنے بڑے عجر کا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے سواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ شخص ہے اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں جتنا دور سے آئے گا اتنا ہی زیادہ سواب کا حقدار ہوگا اتنا ہی زیادہ عجر اس شخص کو ملے گا آج ہمارے ہاں لوگ دور سے آتے ہیں کہتے ہیں بھئی مسجد جائے نہیں جائے گھر میں نماز پڑے ہاں یا کہاں نماز پڑے یاد رکھیے اگر کوئی ایک انسان مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے بڑی دور سے آتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو زیادہ عجر دیتے ہیں جو جتنا زیادہ دور سے آئے گا اس شخص کو اتنا زیادہ عجر ملے گا اتنا زیادہ سواب وہ شخص جو ہے کما سکتا ہے لہذا ہمیں بھی مسجد کی طرف چل کر کے جانا چاہیے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاوں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا ضرور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے چل کر کے آنا یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ عجر کمانے کا ذریعہ ہے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے زیادہ عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات اس حدیث میں بتائی وہ یہ کہ ایک انسان کو مسجد کی طرف چل کر کے میں تھوڑا سا پہلے نکل جائے جتنا چل کر کے آپ زیادہ جائیں گے مسجد کی طرف اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ عجر مجھے اور آپ کو عطا کریں گے تو بھائیوں اور بہنوں یہ بڑا عجر کا کام ہے مجھے اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو پروگرام آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کا مدرسہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور اپنے دوست و حباب میں شیئر کریں ہمارا جو چینل ہے آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے ایسے شورٹ ویڈیوز مل سکے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے کمنٹ کرنا نہ بھولے اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں